اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اردو کی سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں چار حرفی الفاظ بغیر ملے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے بھی آپ کے سامنے پہلی تصویر کونسی ہے یہ ہے ورزش شیمین کیا کر رہے ہیں ورزش اب اس ورزش لفظ کو کیسے پڑھنا ہے چلیے ہمارے ساتھ پڑھئے ور ورزش ورزش وو کو رے میں ملا کر پڑھنا ہے اور زے کو شین میں ملا کر پڑھنا ہے وو رے ورزش ورزش چلیے ہمارے ساتھ پڑھئے ایک بار وو رے ورزش ورزش اب دیکھئے آپ کے سامنے کونسی تصویر ہے ہاں آپ لوگوں نے کچن میں دیکھا ہوگا نا ہمیں اس کا استعمال کرتی ہیں کھانا بناتے وقت یہ ہے ادرک ہم ادرک اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے دیکھتے ہیں علیو دال اد رے کافرک ادرک علیو کو دال میں ملا کر پڑھنا ہے اور رے کو کافر میں ملا کر پڑھنا ہے علیو دال اد رے کافرک ادرک چلیے ہمارے ساتھ پڑھئے ایک بار علیو دال اد رے کافرک ادرک علیو دال اد رے کافرک ادرک اب دیکھئے آپ کے سامنے کون تصویر آ رہی ہے درزی درزی کیا کرتے ہیں کپڑے سیتے ہیں ہمارے کپڑے کون سیتے ہیں درزی اب دیکھتے ہیں درزی اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے دال کو رے میں ملا کر پڑھنا ہے دار رے در اور زے کو یا میں ملا کر پڑھنا ہے زا یا زی درزی دار رے در زے یا زی درزی دال رے در زے یا زی یہ بھی آپ لوگ سب ہمارے ساتھ پڑھئے ایک بار دار رے در زا یا زی درزی اب دیکھیں آپ کے سامنے کون سی تصویر ہے دوات دوات ہے نہیں انگ پوٹ آپ لوگ نے پڑھ چکے ہونا آئی فور انگ پوٹ انگ پوٹ کو اردو میں دوات کرتے ہیں اب دوات اس لبس کو اردو میں کیسے پڑھتے ہیں دال وا والیف و دوات یہ تین حروف ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے دال وا والیف و دوات اور تے کو اکیلے پڑھنا ہے تے دوات چلیں میرے ساتھ پڑھئے ایک بار دال وا والیف و دوات تے دوات دیکھیں بھی آپ کے سامنے کون سی تصویر ہے آپ لوگ انڈے کھاتے ہیں نروز یہ ہے انڈے کی زردی انڈے کے اندر جو یلو کلر کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زردی چلیں اب ہم زردی اس لبس کو پڑھنا سیکھتے ہیں زے کو را میں ملا کر پڑھنا ہے زے رے زر دال کو یا میں ملا کر پڑھنا ہے دایا دی زردی زے رے زر دایا دی زردی زے رے زر دایا دی زردی سمجھ جائے آپ لوگوں کو زردی اس لبس کو کیسے پڑھنا ہے چلیے ابھی ہم اگلی تصویر دیکھتے ہیں کیا ہے دودھ دودھ آپ لوگ سب پیتے ہیں نا آپ دیکھیں اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے دال کو ہوں میں ملا کر پڑھنا ہے دودھ دال کو ہوں میں ملا کر پڑھنا ہے دوچشمی ہوں میں دودھ چلیے ہمارے ساتھ پڑھئے چلیے اب یہاں پر دیکھئے یہ کون سی تصویر ہے یہ ہے وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو بیچ میں حصہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں اب اس لفظ کو دے پڑھ کیسے پڑھنا ہے دیکھئے واؤ کو علف میں ملا کے پڑھئے وادالیادی وادی واؤ علف وادالیادی وادی واؤ علف وادالیادی وادی اب دیکھیں آپ کے سامنے کون سی تصویر ہے یہ ہے آب زمزم زمزم اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے چلیئے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں زمزم زمزم یعنی زے کو میم میں اور زے کو میم میں دو بار ملانا زمزم 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 چلیئے اب دیکھیں کیا ہے یہ ہے دراز یعنی لوکر اس کو اردو میں کہتے ہیں دراز درالیفراز دراز اس کو کیسے پڑھنا ہے درالیفراز دراز یہ تین حرف کو ملا کر پڑھنا زے کو اکیلے درالیفراز دراز اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ مہن کیا کر رہے ہیں ازان دے رہے ہیں ازان اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے ازان اور دراز ازان دراز علیف دل علیب داسی اداس دل و دو زخزخ دو زخ روزہ 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 مجھے امید ہے کہ چار روزہ بھی الفاظ کو کس طرح پڑھنا یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ گھر میں اپنے پیرنس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ان الفاظوں کو پڑھنے کی مشک کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پڑھنے آ جائیں اللہ حافظ اسلام علیکم